دنیا بھر میں پاکستان پیپس پارٹی سپین اور پیپس جیوز آرگنائزیشن سپین کے زیرے تمام سابق وزیراعظم پاکستان شہیز ظلفکار علی بٹو کی سالگیرہ کی تقریب منائی جا رہی ہے سپین میں بھی ایک شاندہ تقریب کا انقاض کیا گیا جس میں کارکنان پیپس پارٹی سپین میں جیالو نے بھرپور شرکت کی ملاحظہ کریں سپین سے ہمارے نمائندے رزوان قازمی سے بھارسلونہ میں اب سابق وزیراعظم پاکستان شیز ذلفکار علی بٹو کی ایک شاندہ تقریب کا انقاط کیا گیا اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین چوزری اشتیاق حسین حافظ عبدالرزاق صادق چوزری ساجد کوندل چوزری عمران چھوکر کلان سجاد انویل جاویز گل کا کہنا تھا کہ سبیسن کے تاریخی شیخ لارکانہ میں پیدا ہونے والے ذلفکار علی بٹو کو ملک کی تاریخ کا مقبول ترین وزیراعظم ہونے کا عزاز حاصل ہے کیونکہ وہ نہ صرف ایک ذریعہ اور مہنجے ہوئے سیاستدان تھے بلکہ ایک معاملہ فہم اور بہادر حکمران بھی تھے شہید ذلفکار علی بٹو کے دور میں ملکی ترقی کے بہت سے منصوبے شروع اور مکمل کیے گئے پاکستان کا جہوری پروگرام، سٹیل ملز، معشیت کی بحالی، تعلیمی اداروں کا جال، میڈیکل کالیجز، انگریزی خطابات کا خاتمہ اور ذریعہ استراحات کی گئیں مقررین کا کہنا تھا کہ شہید ذلفکار علی بٹو کو ہم ان کی سالگیرہ پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں ذلفکار علی بٹو شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا پاکستان کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی 33 نیوز اور سیز پاکستانیو کی آواز